نمسکار نیوز کلک کے اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ویعاپم گھوٹالے کو بھلا کون بھول سکتا ہے مدھیپردیش کے اندر سکشہ جگت میں اس سے بڑا گھوٹالہ آس تک نہیں ہوا اس میں پچاس سے زیادہ افائی آر، دھائی ہزار سے زیادہ آروپی اور چالیس سے زیادہ لوگوں کی سندگ دموتیں درج کی جا چکی ہیں اب ایک بار پھر ویعاپم جیسے ہی بہت بڑے گھوٹالے کا آروپ سامنے آیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار سرکار نے سکشہ کے نام پر جنتہ کو لوٹا تھا چھاتروں کے زندگی کے ساتھ کھلوار کیا تھا اور اس بار آروپ ہے کہ بچوں کو گربوعتی مہیلاؤں کو دیے جانے والے پوشن آہار یعنی بھوجن کے نام پر اپنی جیبے بھری گئی ہیں لیکن ان دونوں گھوٹالوں میں ایک بہت بڑی سمانتہ بھی ہے وہ یہ کہ تب بھی مدھیپردیش میں بھاچپا کی سرکار تھی اور اب بھی دونوں ہی بار مکھے بنتری بھی شیورا سنگھ چوہان ہی تھے یعنی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے شیورا سنگھ چوہان کی سرکار میں ہوئے پوشن آہار گھوٹالے کے آروپوں کی جانیں گے کی کیا ہے آروپ اس گھوٹالے کے ذریعے سرکار اور پرشاسن کی جیب میں کتنا پیسہ گیا اس گھوٹالے کا خلاصہ کیسے اور کب ہوا اس گھوٹالے کو کیسے انجام دیا گیا دراصل راشن بانٹنے کی بہت سی یوجنائیں ہیں جو سرکاریں چلاتی ہیں انہی میں ایک ہے ٹیک ہوم راشن یوجنہ مدھیپردیش اکاؤنٹ جنرل کی ایک ریپورٹ اور لیک ہوئی ایک کیک کی ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس یوجنہ کا لاب لینے والوں کی پہچان، اتبادن، اناج بانٹنے اور کوالٹی کنٹرول میں بہت بڑے پیمانے پر ہیرہ فیری کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق اس یوجنہ کے تحت قریب ساڑھے انچاس لاکھ ریجٹرڈ بچوں اور مہیلاؤں کو پوشن آہار دیا جانا تھا جس کے لیے کرونوں روپے کا ہزاروں کلو پوشن آہار ٹرک کے ذریعہ آنا تھا لیکن حقیقت میں اس کے لیے موٹر سائیکل، سکوٹر اور آٹو کا استعمال کیا گیا اتنا ہی نہیں جن لوگوں کو یہ پوشن آہار بانٹا جانا تھا ان کی سنکیہ بھی بڑھا چڑھا کر بتائی گئی آروپ لگ رہا ہے کہ اکاؤنٹنڈ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق آنکڑوں میں ہیر فیر کر کے 110 کرون سے زیادہ روپیوں کا راشن کاغذوں پر ہی بانٹ دیا گیا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھرشٹا چار کا کھیل اس منترالے میں چل رہا تھا جو خود مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان کے پاس ہے اگر یہ سب ریپورٹ صحیح ہیں تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جنتہ کے کرونوں روپے بھرشٹ سسٹم کی جیب میں چلے گئے اور بچے مہلائیں کوپوشیت ہی رہ گئے ہم کوپوشن جیسی گمبھیر سمسیہ کی بات کیوں کر رہے ہیں اس کے لیے تیک ہوم راشن یوجنہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیندری مہلہ ایوام بال وکاس منترالے تیک ہوم راشن یوجنہ چلاتی ہے اس کے تحت چھوٹے بچوں اور گربووتی مہلاؤں کو پوشن یکت راشن اپلپت کرائی جاتا ہے تاکہ بچوں کو کوپوشن سے مکت کیا جائے اور مہلاؤں کو ضرورت کے حساب سے پورا پروٹین دیا جائے ریپورٹس کہہ رہی ہے کہ اس یوجنہ کے تحت مجھے پردیش میں 49.58 لاکھ بچے اور مہلائیں ریجٹرڈ ہیں اس بڑی سنکھیا میں 6 مہینے سے 3 سال تک کے 34.69 لاکھ بچے جبکہ 14.25 لاکھ گربووتی اور استنپان کرانے والی مہلائیں شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں سکول چھوڑ چکی 0.64 لاکھ لڑکیاں بھی شامل ہیں جن کی عمر 11 سے 14 سال کے بیچ ہے ٹیک ہوم راشن یوجنہ کے ریجٹرڈ بچوں اور مہلاؤں کی سنکھیا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے استر کا گھوٹالہ ہو سکتا ہے کیونکہ سمپونڈ پوشن نہیں ملنا مہز مہلاؤں پر ہی نہیں بلکہ نوجاد بچوں کی زندگی کے ساتھ بھی کھلوال کرنے جیسا ہے اس گھوٹالے کے اسطر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 6 کمپنیاں ایسی ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ 6.94 کرون روپے کے 1125.64 ٹرن راشن کو پہنچانے میں ٹرکوں کا استعمال کیا گیا ہے حالانکہ جب اس کی چانچ ہوئی تب پتا چلا کہ ٹرکوں کا ریڈیسٹریشن نمبر سکوٹر، موٹر سائیکل اور آٹو کا ہے آپ کو بتا دیں کہ مہلہ اور بال وکاس منترالے دوارہ اپریل 2018 تک یہ سروے پورا کرنا تھا کہ اسکول چھوڑ چکی کتنی لڑکیاں ٹیک ہوم راشن یوجنا کے لیے پات رہیں حالانکہ سال 2021 تک بھی یہ سروے نہیں کرائے گیا اور بات میں اس کی سنکھیا بڑھا چڑھا کر بتا دی گئی ریپورٹس کے مطابق 2018 سے 2019 کے قریب اسکول سکشہ ویبھاگ میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسی لڑکیوں کی سنکھیا 9000 ہے لیکن مہلہ اور بال وکاس منترالے نے بینا کسی سروے کے ان لڑکیوں کی سنکھیا 36.08 لاکھ بتا دی اس کتھت لیگ جانچ ریپورٹ کے مطابق راج کے دھار، جھابوا، ریوہ، ساغر، ستنا اور شوپری جیسے زلوں کی آنگنبادیوں میں سیمپل جانچ کی تھے اس میں پایا گیا کہ پوشن اہار سٹوک میں 97000 میٹرک ٹن میں سے 87000 میٹرک ٹن بانٹ دیا یعنی 10,000 ٹن غیب تھا اس کے قیمت قریب 62 کرون روپے ہے اسی طرح 6 فرموں سے 6.94 کرون کا راشن کا پریوہن بائیک، آٹو اور ٹینکر سے ہونا پایا گیا ہے یہاں 4.95 کرون کا 821.08 ٹن راشن کی نکلی آپورتی ہونا سندہ کا وشہ ہے اس کے علاوہ باڑی، دھار، مانڈلا، ریوہ، ساغر اور شوپری کے 6 پلانٹ نے دعوہ کیا کہ انہوں نے 4.95 کرون روپے کے 821 ٹن راشن کی سپلائی کی ہے جبکہ اتنی ماترہ میں راشن ان کے پاس اپلپد بھی نہیں تھا جو تھوڑا بہت راشن بانٹا گیا ہے اس کی گنووتہ پر بھی پرشن چند ہے پردیش سرکار نے پوشن اہار کی گنووتہ کی جانچ کروائی تھی جس میں پتا چلا کہ 40 ٹن راشن گھٹیا گنووتہ والا ہی بانٹ دیا گیا اس کے بدلے قریب 238 کرون روپے کا بھوکتان بھی کر دیا گیا لیکن ان فرموں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اتنے بڑے گھوٹالے کے آروپ کے بعد اب سرکار اس کے بچاؤں میں اتر آئی ہے ایک اور سرکار اسے کلیریکل مسٹیک بتا رہی ہے دوسری اور بتا رہی ہے کہ یہ انتیم ریپورٹ نہیں ہو سکتی وہیں اس مدے پر نیتا وپکش کملنات نے بھی سوال کھڑے کیے ہیں کملنات نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ مدیپردیش میں بھاچپا سرکار میں ہر یوچنا میں ہر کام میں بھشتا چار اور گھوٹالے ہونا عام بات ہے اب سوال یہ ہے کہ جس منترالے کی نگرانی خود مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کر رہے ہیں اس میں اتنا بڑا گھوٹالا یا گھوٹالے کا آروب کتنا سہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح کندر سرکار کی دباؤ میں سرکاری جانچ ایڈنسیاں وپکشیوں کو گھیرے رہتی ہیں چھاپے ماری کرتی ہیں مدیپردیش والے ماملے میں بھی کوئی سی بیائی جانچ ہوگی یا پھر یہ مان لیا جائے کہ بھاچپا سرکار کو یہ سب کچھ علاؤ ہے خیر یہ وہی سرکار ہے جس نے کورونا کال میں بانٹے گئے راشن کو چناوی حد کندے کی طرح استعمال کیا تھا اور سرکار کے دائیتوں کو جنتہ پر احسان ثابت کر دیا تھا اور اب ایسی ہی یوجناوں کو مفتخوری کا بتا کر بند کرنے کی جگت بھیڑائی جا رہی ہے نیوز کلک کے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں موسیقی